ہائی ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گلینڈ پیکنگ انسینٹی فیگل پرم اس ویڈیو میں ہم پانچ باتوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جس میں نمبر ون پہ ہے کہ گلینڈ پیکنگ کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے گلینڈ پیکنگ پم کی کس پارٹ میں فکس کی جاتی ہے گلینڈ پیکنگ کس کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہو سکتی ہے اور کس جگہ پر کس مٹیریل کی گلینڈ پیکنگ استعمال کرنی چاہیے انسٹالیشن کیسے کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہے گلینڈ پیکنگ سیلیکشن جب بھی ہم گلینڈ پیکنگ مگواتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلینڈ پیکنگ مگوانی چاہیے اس کا سائز دیکھنا چاہیے اور اس کا مٹیریل دیکھنا چاہیے اس کے لئے ہم نے کون سے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا بیسیک کوئیسٹن جو مائنڈ میں آتا ہے گلینڈ پیکنگ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں گلینڈ پیکنگ کو بیسیکلی لیکیج روکنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے شیفٹ کے ساتھ یا سلیب کے ساتھ آگے یہاں سے جو لیکیج ہے وہ فلوڈ جو ہے وہ لیک نہ کر رہی ہے اگر اس پیکچر میں آپ غور کریں یہ جیسے لیکوڈ کے ڈراپس موگ کر رہے ہیں گلینڈ پیکنگ کو یہاں پہ استعمال کرنے کا بیسیکل پرپس یہی ہے کہ وہ اس لیکیج کو روکتی ہے گلینڈ پیکنگ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے پمپ کے کس حصے میں استعمال کی جاتی ہے تو گلینڈ پیکنگ جو ہے پمپ میں سٹفنگ باکس میں لگائی جاتی ہے سٹفنگ باکس میں جو گلینڈ پیکنگ ایک حوزنگ میں سلیب کے اوپر فکس کی جاتی ہے اگر آپ غور کریں یہ والا جو ہے پارڈ یہ ہمارے پاس سٹفنگ باکس ہے اور یہ گلینڈ پیکنگ کی حوزنگ ہے جہاں پہ گلینڈ پیکنگ ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہے کہ گلینڈ پیکنگ کا مٹیریل کون کون سا ہو سکتا ہے گلینڈ پیکنگ چار طرح کے مٹیریل کی بنی ہوئی ہو سکتی ہے نمبر ایک گریفائیٹ نمبر ٹو پی ٹی ایف پی نمبر تھری کاربن پلاس گریفائیٹ نمبر فور پی ٹی ایف پلاس گریفائیٹ اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کون سی گلینڈ پیکنگ استعمال کرنی چاہیے جب بھی ہم نے گلینڈ پیکنگ منگوانی ہو ان پانچ باتوں کو مدد رکھا جاتا ہے اس کے بعد گلینڈ پیکنگ کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک کہ جہاں پر گلینڈ پیکنگ ہم نے استعمال ہونی ہے اس پم میں جو فلیوڈ یوز ہو رہا ہے اس کی پی ایچ ویلیو کتنی ہوتی ہے نمبر دو اس فلیوڈ کا ٹمپریچر کتنا ہے کتنے ٹمپریچر کے اوپر فلیوڈ کو ہم استعمال کر رہے ہیں جس پم میں گلینڈ پیکنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کا پریشر کتنا ہے جس شیفٹ کے اوپر گلینڈ پیکنگ لگانی ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے کتنے آرکیم کے ساتھ وہ روٹیٹ کر رہی ہیں لاس پان جو ہے سٹفنگ باکس جو ہے اس کا سائز کیا ہے یہ پانچ باتیں ہم نے گلینڈ پیکنگ کی سیلیکشن کے وقت دیکھنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے گلینڈ پیکنگ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے چار چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے نمبر ون جو آپ کو سپرانی گلینڈ پیکنگ لگی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے ریموو کر لیں نمبر 2 سلیو کی کنڈیشن کو چیک کریں کہ وہ ڈیمائی تو نہیں ہے اگر ڈیمیج ہے تو اس کو ریپلیس کریں گے کیونکہ ان کی اصاف ڈیمیج سلیو گلینڈ پیکنگ دوبارہ سے ڈیمیج ہو جائے گی اس کا سائز لیں جو آپ کو شیفٹ ہے اس کا آوٹر ڈائیہ یہ ایرو جو شو کر رہا ہے وہ اور آپ کے پاس جو سٹفنگ باکس ہے اس کا انڈر ڈائیہ لیں اور دونوں کا جو ڈیفرنس آئے گا فار ایزمپل آپ کے پاس سٹفنگ باکس کا انڈر ڈائیہ بیس ہے شیفٹ کا آوٹر ڈائیہ دس ہے تو بیس مائنس دس آپ کا ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے ٹین نہ آ رہا ہے اس ٹین کو دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ریکوائیڈ گلینڈ پیکنگ ہے اس کا سائز آ جائے گا لاسٹ پہ جو ہے آپ کے پاس انسٹالیشن اس کے لئے گلینڈ پیکنگ کو آپ سائز کے حساب سے کٹ کریں فورٹی فائیو اینگل پہ بھی کٹ کر سکتے ہیں یا نائنڈی پہ بھی اینگل پہ کٹ کر سکتے ہیں اور پیس بائی پیس اس کو آپ اس میں جوائنڈ کو لگاتے جائیں لاسٹ بان جو ہے انسٹالیشن میں کچھ اور چیزیں بھی آپ نے مجھے نظر کرنی ہیں جیسے آپ نے یہ فرسٹ پیس لگا لی ہے اسی طرح دوسرے پیس اینگل کے ساتھ لگاتے جائیں جب سارے لگ جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے لیکن نارمل ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا آپ کی شیف جیم ہو جائیں گی جس سے ہائی فرکشن پروڈیوس ہوگی اور کیا ہوگا گلینڈ پیکنگ ڈیمج ہو جائیں گی ایک بات جو ذہن میں یاد دی ہے کہ گلینڈ پیکنگ اگر ہم لیکیج روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو میکنیکل سیل کہاں پہ استعمال کی جاتی ہے کیپ ان مائنڈ جہاں پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ لیکیج ریموول چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ آپ میکنیکل سیل استعمال کرتے ہیں نہ کہ گلینڈ پیکنگ which means میکنیکل سیل is more efficient as compared to گلینڈ پیکنگ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہے گی please like and share the video and subscribe the channel thank you